ہم آج کا میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سیشن بنانے سیشن کو گیٹ کرنا سیشن کو ریموف کرنا آنٹم نے اس ویڈیو میں یہ کام کرنا تو یہ ایک لاغن کا فارم ہے اس لاغن کے جیسے لاغن ہو تو سیشن کریٹ ہو جو جیسے دوسرے پیج پر جائے تو جو ویلی ہم نے سیشن میں سٹور کی ہو وہ یہاں پر آ کے ہمارے پاس شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیکس پیٹ پر آ کے شو ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کوڈ ہے اس کا یہ لاغن فارم ہے یہ لاغن فارم پر ایسے سمیٹ کا بٹن کلک ہوگا وہ لاغن کے راؤٹ کو کول کرے گا یہ لاغن کا راؤٹ ہے جو آگے ریجسٹر کنٹرولر کو کول کر رہا ہے اور ریجسٹر کنٹرولر کے اندر لاغن یوزر کے فنکشن کو کول کر رہا ہے جو کہ یہ ہے اب یہاں پر میں نے پہلے سے دو فیلز کی انپوٹ لے لیے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ کیوری لگانی موڈل کے ساتھ لگا رہے ہیں یہاں سے مجھے چاہیے ای میل ای میل اور پاس ورڈ جو ای میل ہے وہ ہو اس کے ایکل جو پاس ورڈ ہے وہ ہو اس کے ایکل گٹ کا فنکشن and that's it یہاں پہ میں ریٹن کروا لے تاہوں ہوں ریٹن ہوں ریٹن ریٹن سر یہ جگہ کرنے کے لیے کہ کیا یہ فنکشن ایسکیوشن پوری کر گیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم اس کو ریٹن نیم پاسورڈ 1 2 3 کاری نور فاان ڈ ایک دفاع سے اس کی ان بھی فائل میں جاک میں ڈیٹا بیس چیک کر دوں کے کونس ہے لہ بان کے نام سے چھاں لوکل ہوسٹ پی ایس پی مائی ایڈمین کیونکہ ہم نے اسی یوزر کو لاغ ان کروانا جو آلریڈی ہمارے پاس ہے تو یہ لیف بان ریجسٹر ٹیبل جائے اس کے اندر ہے یہ ای میل کنٹرول سی اس کو کر دیتے ہیں اور یہاں آجاتے ہیں واپس ای میل اور پاس ورڈ کیا ہے یہ پاس ورڈ ہے سمیٹ یہ کیا کہ ہے نوٹ فون پسی ک whitا یو زی پیدے ہیں کا ایک ہمار法 من جسورہ جیس لکا ایک یہ دے ایسی و جاتا یہ جاتا ہے پسکتا ہے انسانا ہی ہلا واک سکتا ہے سکتا ہے جاتا ہے سبیل asks تمہار دارے اچھے خمسد ہم اپکے اگرین اٹھا ہے اچھے we need to go into another way so this was three because of them where well let me go email equal to email then and array password there's going to be password variable there's going to be password variable and that's it okay go back refresh put the values again and submit okay so this function is executed so now let me ask you a result equal to oh here is as you already or various results from a check about it on if result or that that only character they return character okay if your result is true then okay else false not okay back refresh again put the values back and okay this will be fine take another test put the wrong values and again okay why this is coming okay did I have that value no so actually it is returning me the result of the query which is okay i'm going to it look at that condition को दूबहरा देखना पड़ेगा कि कििस तरिकांस को बाइपास कर दो तो किया करते हैं के اس کو get کی بجائے کر دیتے ہیں count اب count کیا کرتا ہے کہ اگر یہ record exist کرتا ہوگا تو یہ مجھے count 1 return کرتا ہے اگر یہ record exist نہیں کرتا ہوگا تو 0 return کرتا ہے اب چیک کرتا ہے اس کو refresh values کو insert کیا wrong password دیا submit کیا not ہو کیا اور اگر صحیح password دیا اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا یہاں پہ session create کرنا ہے تو سیمپل method is session جب session insert کرنا ہوگا تو session put put جس کی کے against put کرنا ہے user email وہ کی کا نام اور جہاں سے value session میں ڈالنی ہے وہ value کی ہو ٹھیک ہے میں نے کیا کیا کہ ایک session بنایا اس میں value put کی وہ value کی کی اور اس کی جو value تھی وہ یہ تھی email ٹھیک ہے اب میں اس کو کہیں سے بھی access کر سکتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں جیسے ہی یہ کام کرے تو تو یہ والا function جو ہے وہ call ہو جائے show data refresh سب میٹ اور یہ ٹھیک ہے میں یہاں پر اپنا session بھی show کروانا جاتا ہوں کہ میرا email جو ہے وہ یہاں پر show رہو تو میں میں کیا کروں گا show data show data show data function کدھر گیا ہم یہ آ رہا ہے میرا show data کا function ہم 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 نے دکھانا ہے یہاں پر تو اس کو دکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بھی ایک key value pair بنا لیں میں اس کی کے against اس کی کے against جو ہے وہ میں اپنا session بھیجوں گا تو پہلے session put کیا تھا اب session get کر لیں گے سیمپل session get اور کس کی کے against get کریں گے جو کی ہم نے session put کرتے وقت session store کرتے وقت جو ہم نے کی دی تھی اور session get کرتے وقت کی یہاں پر pass کر دیں گے تو یہ session is very اس کی کو مل جائے گا اور یہ کی جو ہے وہ home page پہ چلی جائے گی تو ادھر آ جاتے ہیں ہم اپنے home page پہ ہم پیج ہم پیج اور اس کو میں یہاں پر ایچ ون میں اس کی کو get کر دیتا ہوں اس کی یوزر ایمیل ہے اور یہاں پر یہ کیا as a variable get ہوگی تو یہ login کے بعد ہم یہاں پر آئے ہوئے pack refresh values submit اور یہ آگیا میرا جو بھی میں نے session کے اندر value store کی ہوں گے وہ ساری یہاں پر آتی رہیں گے تو اس طرح سے ہم session کو get کر سکتے ہیں اب ہم نے کرنا ہے کہ session جو ہے وہ flesh کرنا یعنی کہ log out کرنا چاہا رہا ہوں میں تو اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر ایک button بنا لیتے ہیں home پہ anchor tag بنا لیتے ہیں یہ anchor tag ایک controller کو call کرے گا route کو سوری اس کا نام رہ دیتے ہیں url log out log out یہ log out اور اس کا نام رہ دیتے ہیں log out یہاں پہ ایک دفعہ چیک کر دیتے ہیں یہ log out کا button آگیا ٹھیک ہو گیا اور جیسے یہ button press ہو گئی اس فلے کو call کرے گا route کو تو اس کو call کروا لیتے ہیں route کو route 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 اس کو call کروا لیتے ہیں اس کا نام رہ دیتے ہیں اس کا نام کیا تھا log out log out log out user log out user user public ڈیسٹرائی کر دے گا ریفریش اور لاغ آؤٹ یہ لاغ آؤٹ ہو گیا میں واپس آؤں گا یہاں پہ بیک اس کو ریفریش کرتے ہیں پیج ایکسپائرڈ سیشن جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے یہ اس طریقے سے دکھا رہا ہے میں دوبارہ سے کروں گا یہ دوبارہ سے سیشن کریٹ کر دے گا لاغ آؤٹ ہجے لاغ آؤٹ فاپس کر دے گا جیسے لاغ آؤٹ ہو تو کیا کول ہو جائے یہ والا فنکشن کول ہو جائے درٹ سیٹ ریفریش ریفریش یہ میں سائن این ہوا اس نے سیشن کریٹ کیا سیشن شور ہوا اس نے میرا نیم دکھا دیا لاغ آؤٹ ہوا اور سیشن ڈیسٹروی اب کوئی میرا نام نہیں آرہا ٹھیک ہے ایمیل نہیں آرہا تو اس طریقے سے ہم سیشن کریٹ لیڈ اور اس کو ریٹریپ کر سکتے ہیں موسیقع